السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا کنٹرول پینل لے کے آنے والا ہوں جس کے اندر ہمارے وی ایف ٹی انویٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں کنٹیکٹرز لگے ہوتے ہیں ایم سی بی بریکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری پی ایل سی کے ساتھ اس کی کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے جو بھی پروگرامنگ ہوتی ہے یہ ہماری سرکٹ بریکرز ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہمارے وی ایف ٹی سپیڈ کنٹرولر ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے انڈیکشن موٹرز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کروانے کے لیے وی ایف ٹی انویٹرز یوز کرتے ہیں اور یہ کنٹیکٹر اور یہ پی ایل سی ہمارے اس کے اندر موجود ہے یہ بھی پی ایل سی آپ کے سامنے ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک الیکٹرکل کنٹرول پینل کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائے گیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے سرکٹ بریکر لگے ہوئے ہیں اس کے بعد کنٹیکٹر لگا ہوئے ہیں کنٹیکٹر کے بعد آپ کی پی ایل سی لگی ہوئی ہے اور سارے ان کے ان پوٹ آؤٹ پوٹ کنیکشنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ کی ہوئے ہیں اس کے بعد مشین کے اوپر جو ہماری انڈیکشن موٹرز لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے لیے ہم نے سپیڈ کنٹرولر لگائے ہوتے ہیں جو کہ وی ایف ٹیز کلاتے ہیں ویریابل فرکنسی ڈرائیڈز تو یہ جو ہوتے ہیں یہ سپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں فرکنسی کو ویری کر کے اب یہ جو ہمارے پینل کے اندر ٹیسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس کے اندر ہم اس کے امپیرز وغیرہ چیک کر رہے تھے ہم اس کے وولٹیج چیک کر رہے تھے کیونکہ ہم نے ایک کوائل کو کنیکشن دینے تھے اور ایک سولین آئیڈ اپریٹنگ والل جو ہے وہ اپریٹ کروانا تھا اور اس کو اپریٹ کروانا کی کوشش کرنے تھے یہ ہماری سامنے پی ایل سی لگی ہوئی ہے اور پی ایل سی جو ہے یہ کافی مطلب کہ اولڈ ہے اور یہ کافی سیمپل ہے اس کو یوز کرنا اور اس کی انپوٹ اور آوٹپوٹ ڈیجیٹل انپوٹ ڈیجیٹل آوٹپوٹ یا اینلوگ انپوٹ اینلوگ آوٹپوٹ کے ذریعے ہم اس کو اپریٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور یہ آپ کے سامنے جو وائٹ کلر کے یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ انویڈرز ہیں یہ ان کو وی ایف ڈیز کہتے ہیں پہلے بھی میں بتا شکا ہوں یہ آپ کے سامنے ان کا فنکشنز ہوتا ہے یہاں سے ہم اس کی سپیڈ ویری کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ وولٹیج چیک کیا جا رہے ہیں کہ ہمارے جو وولٹیج ہیں وہ کتنے آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر ایک ایسی کوائل لگائی تھی جو ٹو ٹونٹی وولٹ کے اوپر یہاں پر آپریٹ کرتی ہے تو ہم اس کے وولٹیج چیک کر رہتے ہیں اور ہم نے الک سے اس کا کنیکشن کروانا تھا تو یہ سارا آورویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اندر ایک کنٹرول پینل کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ایک مشین کو کنٹرول کر رہے ہوتی ہیں تو یہ ایک ریپنگ مشین ہے ہمارے پاس جو اس کے اندر جتنا بھی الیکٹر سیٹ اپ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے موسیقی